ہلو آئی بھنجلہ کوریسی فرام اینگلز ویلی پبلک اسکول سکیٹی میں آپ کو نیتا جی سبحان چندر بوس کے بارے میں ایک قویتہ کے مادہم سے کچھ بتانے جا رہا ہوں بات اس سمیہ کی ہے جب نیتا جی نے نعرہ دیا تھا تم مجھے گھون دو میں تمہیں آجادی دوں گا وہاں گھون کہو کس مطلب کا جس میں قبال کا نام نہیں وہاں گھون کہو کس مطلب کا آسکے دیس کے کام نہیں وہاں گھون کہو کس مطلب کا جس میں قبال کا نام نہیں وہاں گھون کہو کس مطلب کا آسکے دیس کے کام نہیں جس میں جیون کی کھانی ہے جو پرسا ہو کر بہتا ہے وہاں گھون نہیں ہے پانی ہے اس دن لوگوں نے صحیح صحیح گھون کی قیمت پہچانی تھی جس دن سبحان برما میں مانگی ان سے قربانی تھی وہ لے ستندرتا کی خاطر بلیدان تمہیں کرنا ہوگا تم پہت جی چکے ہو جگ میں آگے تم کو مرنا ہوگا آجادی کے چڑھوں میں جو جائمال چڑھائی جائے گی وہ سنو تمہارے سیسوں کے پھولوں سے گوٹھی جائے گی آجادی کا سنگرام نہیں پیسے پر کھیلا جاتا ہے یا سیس کٹانے کا ساودہ ننگے سر جھیلا جاتا ہے آجادی کا اٹھیاز کہیں کالی سے آہی لکھ پاتی ہے یوں کہتے کہتے نیتا کی آنکھوں میں خوند اتر آیا مخرکت وڑ ہو گیا دمک پٹھی ان کی رکتن کایا آجانو باہو اونچی کر کے وہ بولے رکت مجھے دینا اس کے بدلے میں بھارت کی آجادی مجھ سے لے لینا ہو گئی صبح میں اتر کتل سینے میں دل نہ سماتے تھے سور انقلاب کے ناروں کے کوسوں تک چھائے جاتے تھے ہم دیں گے دیں گے خوند سبد بس یہی سنائی دیتے تھے رڑ میں جانے کو یوک کھڑے تیار دکھائی دیتے تھے گولے صبح سے اس طرح نہیں باتوں سے مطلب سرتا ہے لو یہاں کاغچ کون یہاں آ کر ہستانچھر کرتا ہے اس کو بھڑنے والے جن کو سروس سمرپڑ کرنا ہے اپنا تنمن جیون ماتا کو ارپڑ کرنا ہے پر یہاں سادھارن پتر نہیں آجادی کا پروانہ ہے اس پر تم کو اپنے تن کا اجول رکت گرانہ ہے وہاں آگے آئے جس کے تن میں خون بھارتی بہتا ہو وہاں آگے آئے جو اپنے کو ہندوستانی کہتا ہو وہاں آگے آئے جو اس پر خونی ہستانچھر کرتا ہو میں کفن بڑھاتا ہوں آئے جو اس کو ہنس کر لیتا ہو ساری جنتا ہوں کار اٹھی ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں ماتا کے چانوں پر ہم اپنا رکت چڑھاتے ہیں ساہت سے بڑھے یوک اس دن دیکھا بڑھتے آتے تھے چاپو چھوری اور کٹاریوں سے اپنا رکت گراتے تھے پھر اس رکت کی سیاہی سے وہاں اپنی کلم دوباتے تھے آجادی کے پروانوں پر ہستاچھر کرتے جاتے تھے اس دن تاروں نے دیکھا تھا ہندوستانی وشواس نیا جب لکھا مہار اڑویروں نے کون سے اپنا ایتی حاصل نیا